پیغمبر اسلام درگاہ سے جڑے پرویز نوری نے سجادہ نشین کے حوالے سے چاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان میں آج جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یقیناً تاریخ کا سیاہ حصہ ہے وہ ملک جہاں ہر مذہب ہر فرقے کو اپنے انداز میں جینے کا حق حاصل تھا آج ایک خاص قوم کو نشانے پر لیا جا رہا ہے ترہ ترہ کی رکاوٹیں اور تکلیفیں پیدا کی جا رہی ہیں اور ہر طرف مسلمانوں کے لیے زندگی دوسبار ہوتی جا رہی ہے درگاہ آلہ حضرت کے سجادہ نشین احسن میاں جو عام طور پر کسی بھی مدے پر بیانباجی سے بچتے رہتے ہیں لیکن اس مدے پر ان کی طرف سے یہ تلخ بیان سامنے آیا ہے سجادہ نشین نے کہا کہ حد تو تب ہو جاتی ہے جب ہمارے نبی جن سے دونوں عالم روشن ہیں ان کی شان میں غستاخی کی جاتی ہے لیکن ہم ان کی شان میں غستاخی پرداشت نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے سرکار سے ایسے لوگوں کو سخت سجا دینے کی مانگ کی ہے تاکہ بھوش میں اس طرح کی گھٹنائیں سامنے نہیں آئیں درگاہ کے سجادہ نشین نے کہا کہ نبی کی شان میں غستاخی کرنے والے کی گرفتاری کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھائیں ادھر آل انڈیا رضا ایکسن کمیٹی کے یوبا راشتی ادیاکش مولانا عبداللہ رضا قادری نے کہا کہ ہر بار چناؤں سے دھیگ پہلے قرآن پیغمبر اسلام اور بزرگوں کے خلاف غلط بیانی کا ٹرین چل پڑتا ہے اس سے نہ کیبل مسلمانوں کی دھارمک بابناوں کو ٹھیس پہنچتی ہے بلکہ دیش کی شانتی کو بھی خطرہ ہونے کا آشنگ کا پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ایسی بیانباجی پر کڑی کاروائی کی جانی چاہیے اور اس پر سخت قانون بنایا جانا چاہیے رامگری مہاراج نے مہاراشت کے ناسک زلے میں ایک دھارمی کارکرم کے دوران پیغمبر اسلام کو لے کر بیوادت باتیں کہیں دی جس کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس معاملے میں مہاراج کے خلاف مہاراشت کے ہی آدھا درزن سے ادھک تھانوں میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور ان کی گرفتاری کو لے کر اب لگاتار پردشن دیکھنے کو مل رہے ہیں بریلی میں آلہ حضرت کے سنگتھن جماعت رضا مصطفیٰ اتحاد ملت کاؤنسل آلینڈیا رضا ایکسن کمیٹی کی طرف سے ورود پردشن سامنے آ چکے ہیں اور اب درگاہ آلہ حضرت کے سجادہ نشین کی طرف سے کڑی پر تکریہ سامنے آئی ہے بریلی جہاں نکور شرما کی پیغمبر اسلام پر ٹپڑی کے ورود میں بھاری ورود پردشن ہو چکا ہے وہاں رامگری مہاراج کے بیان کے بعد بھی کچھ ویسا ہی ماحول بنتا نظر آ رہا ہے